بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام را تلک آیات الكتاب المبین علیف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہائیت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى اِخْوَتِكَ فَيَقِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُومٌ مُبِينَ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ وممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ سریح غلطی پر ہیں اُقْتُلُوا يُوسفَ اَوِطْرَحُوا أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینکاؤ پھر اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کمے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابباجان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اَوْسِلْهُ مَعْنَا غَدًا يَوْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہبان ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَعْقُ لَهُ الذِّئبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ انہوں نے کہا کہ یہ عمر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدہ ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے قَالُوا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نخصان میں پڑ گئے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ غرط جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کمے میں ڈال دے تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْطُونَ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَتْنَا يُوسفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دورنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گوہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَدِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یاقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا سبر کرو کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا عَرِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کونے کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لئے اپنا سقا بھیجا اس نے کونے میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہِ قسمت یہ تو نہائیت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیج ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا وَقَالَ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِنْ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعْنَا اَوْ نَتَّخْذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں وَرَا وَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَعَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَایَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّدْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ دالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے قَالَ هِيَ رَا وَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے فَلَمَّا رَآَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلحہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك کنت من الخاطئین یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے وَقَالَ رِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کی دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سریح گمراہی میں ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِبَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشتنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھوری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے بہار آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روبِ حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَنِ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّابِرِينَ تب زلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرت هم كافرون یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اور اپنے باپ دادا إبراهیم اور إسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے میرے جیل خانے کے رفیقو بھلا کئی جدہ جدہ آقا اچھے یا ایک خدا یقتا و غالب مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پر استش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کی سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن اما احد کما فیسقی ربہ خمرا و اما ال آخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر اللذی فیه تستفتیان میرے جیل خانے کے رفیقو تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے جو امر تم اس سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات یا ایہا ایہا الملک افتونی فی رقیہ یا ان کنتم لرقیہ تعبرون اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خوشک اے سردارو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجئے یوسف ایوہا صدیق افتنا فی سبع بقرات سمانی یأکلوہن سبع عجاف و سبع سنبلات خبر و اخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلہم یعلمون غرز وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ اللہ قلیلا مما تأکنون انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہوگے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد خوشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مح برسے گا اور لوگ اس میں رسنی چھوڑیں گے وقال الملک اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربک فاسألهما بال یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راوته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھیں کہ ہاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِلِينَ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ اور میں اپنے تہیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مساحب خاص بناوں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے عجر کو زائع نہیں کرتے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ اور یوسف کے بھائی کنان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے وَلَمَّا جَهْهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَانَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں فَإِنْ لَمْ تَعْطُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤگے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آسکوگے قَالُوا سَنُ رَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے وَقَالَ لِفِتْنِانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَارِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَاً قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و آیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ اببہ جب تک ہم بن یامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگے بان ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ یاقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ہَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے اببہ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم اپنے اہل و ایال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننی به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل یاقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آوگے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یاقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما اونی عنكم من اللہ من شیئن ان الحكم اللہ للہ علیہ توکلتو علیہ فلیتوکل المتوکلون اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توقل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ولما دخلوا من حیث أمرهم أبوهم ما كان يونی عنهم من اللہ من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعْلَ السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيُرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انام اور میں اس کا زامن ہوں قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَوْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ قَالُوا جَزَاءُهُ مَنْ مُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهُ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیطے سے پہلے ان کے شلیطوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے شلیطے میں سے اس کو نکال لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیطِ خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرے علم والا بڑھ کر ہے قالوا إن يسرق فقد سرق أخل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم برادران يوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ حجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بد قماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے قالوا يا أيها العزیز إن له أبا شیخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بوڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِغْلَامًا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ يوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فَلَمْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْقُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا اہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اَرْدِعُوا إِلَى أَبِيْكُمْ فَقُولُوا تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا اہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے وَاسْأَلِ الْقَوْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقُبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس خافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَضِيمٌ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف ہائے افسوس اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے قَالَ إِنَّمَا أَشْقُ بَثْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غموں اندھوں کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نہ امید ہوا کرتے ہیں فَلَمَّا دَخْلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو سواب دیتا ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا قَالُوا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا قَالُوتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَوْحَمُ الرَّاحِمِينَ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اعتاب و ملامت نہیں ہے اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے اِذْحَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور اسے والد صاحب کی موہ پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لیاؤ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَأُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یاقوب کے موہ پر ڈال دیا اور وہ بینہ ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ بیٹوں نے کہا کہ اببہ ہمارے لئے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگئے بے شک ہم خطاکار تھے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دِخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا وَرَفَعْ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَایَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعْلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّزَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي اِنَّ رَبِّي لَطْيْفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو ذالک من انبائی الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعو امرهم وهم یمکرون اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں وما تسألهم علیہ من اجر انہو و الا ذکر للعالمین اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ سلاح بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے وکا ایم من آیت فی السماوات والاغض اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھاپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ازروِ یقین و برحان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وما اوصلنا من قبرك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں حَتَّى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا لَكِنْ تَصْدِيقًا لَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے